پاکستان میں ہوئے حال ہی میں ایک نئے ڈیولپمنٹ کی پاکستان کے پورو پردان منطری نواز شریف ان دونوں بھارت میں کافی لوکبریہ ہو گئے ہیں جبکہ ان کے اپنے ملک میں پاکستان میں ان کو گدار دگاباز اور نجانے کیا کیا کہا جا رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ نواز شریف نے ایک طرح کا یہ بیان دیا ہے یا کہیں کہ یہ قبول کر لیا ہے کہ سن دوہزار آٹھ چھبیس نومبر کو مومبئی پر جو حملہ ہوا تھا وہ پاکستانی آتنکیوں نے کیا تھا پاکستان کے پورو پردان منطری کے مو سے گلتی سے یہ قبول نامہ نکل گیا یہ اس طرح کی بات ہے انہوں نے اپنے انٹرویو کے بعد بھی ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ انہیں سچ بولنے سے نہیں روکا جا سکتا یعنی کہ جب یہ ہنگامہ ہوا تو انہوں نے دوبارہ سے بیان دیا اور ان کو گدار نہیں سمجھا جانا چاہیے بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف کے بیانوں سے پاکستان کی سینہ وفر گئی ہے گوھر کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں سرکار نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایل این کے ہاتھ میں ہے ایسے میں دشکوں تک شہن ساسن جھیل چکے دیش میں گھٹنا کرم تیزی سے بدل سکتا ہے پاکستانی سینہ ایل او سی پر پھر کوئی دستہ حاس کر سکتی ہے کاسکر کشمیر میں مسود ازر یا حافظ سعی جیسے آتنکی اور ان کے جو سکریے گھٹ ہیں ان کو ایک بار پھر سے کیا جا سکتا ہے یاد یہ بھی رہے کہ پاکستان میں جلد ہی عام چناف ہونے والے ہیں کل ملا کر نواز شریف کے قبول نامے کے بعد پاکستان میں استطیع ایسی ہے جس پر نصر بھارتی نظام کو بلکہ بھارتی سینہ کو بھی اب نظر بنا کر رکھنی ہوگی نواز شریف کے بیانوں کے بعد سینہ درشتی کیا بھارت کو تیاری رکھنی چاہیے کچھ اکسٹا سٹیپ اٹھانے چاہیے اور یا پھر اس دیش میں یا اس پورے ریزن میں اس سمیں کس طرح سے کی استطیع بدل سکتی ہے کریں گے چرچہ آج سکشن بھارت میں تین خاص ممانوں کے ساتھ پہلے ممانوں کو پرچے ہمارے ساتھ لیفنن جنرل سنجا کلکرنی ہیں بہت سواغت آپ کا 39 49 سال سینہ میں اپنی سیوائیں دی ہیں 77 میں چار کماؤں میں اس کمیشن پانے کے بعد آپ نے سیاچن پر بھارت کے نیانترن کے لیے بطور کیاپٹن 1984 میں جو آپریشن بے ایک دودھ تھا اس میں حصہ لیا آپ نے پلاتون کے ساتھ ساتھ ویلا فاؤنڈ لو میں بھارتی پرچم بھیرانی کے لیے بھی چور چک سے آپ کو نواز آگیا تھا اور لیٹائرڈ ہونے سے پہلے آپ انفنٹری کے ڈی جی ایمو تھے بہت سواغت آپ کا ہمارے ساتھ دوسرے ممان لیفنن جنرل پی ایس مہتا ہیں بہت کشمیر کو بہت قریب سے جاننے کے والے لیفنن جنرل پی ایس مہتا کشمیر کے بدگام اور بارہ مولہ شیطر میں ان کا بچمن بیتا ہے آپ نے کشمیر میں آتنگ کے خلاف ہوئی کئی کاروائیوں میں بھی اس سالیہ ہے ایلو سیو اس کے اس پاس کے علاقوں کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں لہٰذا ایسے میں کشمیر میں پاکستان کیا کچھ اور کر سکتا ہے ان کے وچار کافی کچھ مہت پون ہوگے آپ کو یہ بہت سواغت ہے اور ہمارے ساتھ تیسرے ممان ہے جے کے ورما آپ بھارت کے خفیات تن سے جڑے رہے ہیں پاکستان میں رہے ہیں پوستٹ اور پاکستان کی گتویدی پر نظر رکھنے کے لیے جو انٹیلیجنس انپورٹس ہیں اس پر ان کی خاصی پکڑ ہے لہٰذا ان کی اہمیت بھی ہماری کارکمہ رہی بہت سواغت ورما سرگپ کا بھی آگے بڑھیں اس سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہماری سرپورٹ پر پاکستان کے پور پردھان منطری نواز شریف آج کل اپنے ہی دیش میں شک کی نگاہوں سے دیکھے جا رہے ہیں پاناما لیکس معاملے کے کارن کرسی گوانے کے بعد سے ان کی ساکھ تو گری ہی تھی لیکن چند روز پہلے انہوں نے جو کہا یا کہیں سویکار کیا اس نے انہیں پاکستان میں رکھدار دیش دروہی اور نا جانے کیا کیا کہلوا دیا ہے دراصل ایک انٹرویو میں نواز شریف نے 2008 کے ممبئی حملے کلے کر ایسا کچھ کہا جس نے یہ حالات بنا دیئے ہیں نواز نے کہا تھا پاکستان میں آتنگ کی سنگہ تھن سکری ہے چاہے انہیں نون سٹیٹ ایکٹر کہا جائے لیکن کیا پاکستان کو انہیں سینہ پار جا کر ممبئی میں ڈیر سو لوگوں کی ہتیا کرنے دینا چاہیے پاکستان فرائل پورا کیوں نہیں کر سکتا نواز کے اس بیان کے بعد سے پاکستان میں بوال مچا ہوا ہے پاکستانی فوج نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ذریعے نواز کے بیان کو غلط اور بھامک بتا چکی ہے حالانکہ نواز نے ایک بار پھر زور دے کر کہا ہے کہ وہ نہ تو غلط ہیں اور نہ ہی گددار ادھر پاکستان کے پور راشپتی پرویز مشرف نے نواز پر دیش دروہ کا معاملہ چلانے کی وقالت کی ہے پاکستان میں گھٹنا کرم تیزی سے بدل رہا ہے اس پر بھارت کو ہر لحاظ سے نظر رکھنے کی ضرورت ہے پوجی طور پر بھارت کو کن باتوں پر نظر رکھنی چاہیے اور کن باتوں سے ستر کرنا چاہیے اسی پر آج ہم سکشم بھارت میں چرچہ کریں گے جی ہاں تو لحاظہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہیں وہاں کیا میڈیا اس لگاتار اس طرح کی قبروں کو دے رہا ہے جنرل کوکڑنی آپ سے شہاد کیسے دیکھتے ہیں اس پر اگھٹنا کرم کو حالانکہ ہندوستان میں اس کو ایسے مانا جا رہا ہے کہ سب کو پتا تو تھا کہیں نہ کہیں ہوتا تھا لیکن انہیں پور پدہ ہم انتری سوئیکار کر رہا ہے وہاں اس کے بعد جو اتھل پتل ہے ایسے ہے کہ جیسے آپ نے بلکل ٹھیک کہا اور ان کا یہ کہنا اور وہ بھی جبکہ یہ تین بار پردھان منتی رہ چکے ہیں اور اس کے بعد جو بھی انہوں نے کچھ کہا نہیں اور دس سال جب یہ گھٹنا کو ہو گئے ہیں اس کے بعد اگر آج یہ اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں اور کہا انہوں نے کہ ہاں ہمارے آتنکوادیوں نے ممبئے میں کیا اور وہ جو ان کے لوگ جو پاکستان میں ہیں ان کے برقلاب بھی انہوں نے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کیا ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قصب جو ہم لوگوں نے ہینگ کیا بہت جلدی کیا جبکہ گلت تھا چار سال لگے دوہزار آٹھ میں اگھٹنا ہوئی اور دوہزار بارہ میں یہ سوائنری ہینگ تو اس میں کوئی دکت نہیں لیکن میرے کو ایسے لگتا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ آئیسولیٹ ہو گیا ہے انٹرنیشنل ایرینہ میں آئیسولیٹ ہو گیا ہے کئی بار آپ مشرف کا سٹیٹمنٹ بھی دیکھیں گے تو ان کو کئی بار لگتا ہے کہ شاید ہمارے جو پردھان منتری ہیں انہوں نے اس طرح کیا ایک ماحول دنیا بھر میں پیدا کیا ہے کہ پاکستان has got isolated پلاس فائنانشل تاسپورس میں it is already on the grey list so every possibility it might even become on the black list تو اس سے بچنے کے لیے بھی اور اس طرح کا ماحول معلوم تو سب کو ہے یہ نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہے elections آنے والے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے تو اس حالات میں انہوں نے سوچا اور یہ بھی جو انٹرویو انہوں نے دیا ہے ایسے کہتے ہیں کہ ملتان میں انہوں نے خود ڈان کے کارسپورننٹ کو بلایا اور ڈان کا کارسپورننٹ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس طرح کے سوال نہیں پوچھا وہ انہوں نے خود والنٹیئر کر کے بتایا ہے یہ ایسے ہوا ہے اور ہم یہ غلط ہوا ہے ہم لوگوں نے نہیں کرنا چاہے تھا ہمارے پاکستان کی فوج نے اس طرح کی کاروائے نہیں کرنی تھی اور اس کے بعد یہ جو ہلچل اب ہوئی ہے جس طرح کیسے ناشنل سیکارٹی کمیٹی بیٹھے ڈائی گھنٹے اس کے بعد ڈسکیشن ہوا ادھر سے بھی وہ ڈیفنس میں آ رہے ہیں کہ نہیں نہیں جو نواز شریف یہ کہنا نہیں چاہتے تھے شاید یہ کہتے تھے میں انہوں نے اس کو بھی کھنڈن کر دیا اس کو بھی کھنڈن کر دیا نہیں نہیں میں جو کہہ رہا ہوں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اور میں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے اپنے آپ کو صدارنا چاہیے انٹرنیشنل ایرینہ میں ہم لوگوں کا جو استدی ہو گیا ہے یہ جو ہمارا ایک الگ تھلگ ہو گئے ہیں اور اس سے بچنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ہمارے اتنے سارے لوگ مارے گئے اس کے بعد بھی ساری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان تو آتنگوات بھی دی دیش ہے بلکل یہ درد ان کا بھی ہے میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈسکوز ہیں وہاں ڈون نے سٹارٹ کیا تھا ڈون نے ایک ریپورٹ چھاپی تھی کچھ پچھلے سال تب بھی ہنگامہ ہوا تھا کہ سیویلین گورنمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں وہاں ترہا ٹسل ہے وہ جو آئیسولیشن والی فیکٹ بات آ رہی ہے کہ ہم دنیا میں الگ تھلگ پڑھتے جا رہے ہیں اور جو نواز شریف کا درد ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے زیادہ توجہ تو آج کل افغانستان کو مل جاتی ہے انٹرنیشنل ہی اور ہم کو نہیں ملتی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر ایک ڈائنیمکس چلا آ رہا ہے جس کی ایک نئی پنگتی یا جس میں سے ایک نیا خاص پوائنٹ جو نکلتا ہے ہمیں سب کو معلوم ہے کہ پاکستان آئی ایس آئے کو کنٹرول کرتا ہے اور پاکستان کی جو آرمی اور پاکستان کی آرمی پولیٹکس کو بھی کنٹرول کرتی ہے جو تیسری چیز نکل کے آ رہی ہے کہ پاکستان کی جوڈوشری جو ہے وہ بھی پاکستان آرمی کنٹرول کرتی ہے تو آج پاکستان کے اندر ایک ایسی کشمکش ہے جوڈیشری پولیٹکس اور آرمی کے بیچ میں یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ پولیٹکلی اور جوڈیشری آئیسولیٹ ہو گئے ہیں ان کے اوپر آرٹیکل سکسٹی ٹو پاس کیا گیا ہے جو کو ان کو فور لائف بین کرتے ہیں وہاں پر بولا گیا یہ جوڈیشل کو ہے جوڈیشل کو بھی ہے اب وہ ان کے پاس دو ہی راستے رہتے ہیں کیا وہ لیگلی واپس آئیں یا پولیٹکلی واپس آئیں پی ایم ایل دوسری موٹی بات جو میرے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نواز شریف نے ایسا بولا کیوں انہوں نے کسی انڈیا کو ہیلپ کرنے کے لیے نہیں بولا ان کی سٹیٹمنٹ بیسکلی انٹرنل پولیٹکس اور پاکستان کو ظاہر کرتی کہ پاکستان کی آرمی آئی ایس آئے آئی ایس پی آر ان کے جو پبلک ریلیشنز ہیں اور ان کے پولیٹکس کے اندر بہت کشمکش ہے اور کنٹرول موسٹلی پاکستان آمی کیا آت تو ان کا اپنا فیوچر کمجور نجر آ رہا ہے جیسے کی جنرل کلکرنی نے بتایا تھا کہ وہ آئیسولیٹ کر دیا ان کو کہ نیکس ٹائم یہ پاور میں نہ آئیں مگر ہو سکتا ہے واپس آئیں گے پولیٹکل روٹ کے تروں پاکستان کے اندر کھلبلی مچھی ہوئی ہے اسی لیے ان کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل پاکستان کے چیف خود بول رہے ہیں جنرل باجوا آئی ایس آئے آئی ایس پی آر کے جو چیفز ہیں میجر جنرل گفور انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ بنائی ان کے پرائیم منسٹر نے پارلیمنٹ میں سٹیٹمنٹ بنائی کی ہے جو ان کی سٹیٹمنٹ کو مس ریڈ کیا گیا ہے آج ایک کھلبلی مچھی ہوئی ہے پاکستان کے اندر اور ریزن وہی ہے کہ پاکستان آج پورے وشم میں آئیسولیٹ ہو چکا ہے سب کو معلوم ہے کہ یہ ٹیروریسٹ دیش ہے ٹیروریسٹ کو پناہ دیتا ہے یہ نئی بات نہیں ہے وہ ڈینائی کرتے رہے کہ یہاں تو اسامہ بن لادن ہے نہیں جبکہ وہ ایبیٹ آباد میں نکلے ان کی انڈین ملٹری اکیڈمی کے کریکشن پاکستان ملٹری اکیڈمی کے بغل میں تو یہ سب چیزیں ڈینائیل ان کی اب ظاہر ہو لی لاس پوائنٹ میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک پور پردھان منتری جو تین ٹرم کاٹ چکے ہیں انہوں نے ایسا کیوں بولا آج وہ اپنا فیر دیکھ رہے ہیں ان کو ڈر ہے ان کے فیوچر کا پولیٹیکل فیوچر نہیں باٹ پرسنل فیوچر آپ پاکستان میں اگر پیچھے نظر ماریں بے نظیر بھٹو ان کے فادر زلکتہ رہی بھٹو زیاو الحق پاکستان ایک ایسا دیش ہے جنہوں نے اپنے پریزیڈنٹس اپنے چیفز اپنے پرائیم منسٹر کو ہی نہیں بکشا لیاقت علی خان لیاقت علی خان 1947 میں ہی مار دیا تھے تو یہ سب وجہیں جو ڈر ہے نواز شریف کے دل میں تو وہ ورلڈ پلیٹ فارم کو بتانا چاہتا ہے اور ایک سٹرن وارننگ ایشو کری ہے پاکستان آرمی اور جوڈیشری کو کہ میں تمہیں پورے دنیا کے سامنے ہم بریز کر دوں گا یہ ہے ان کا میسیج آپ چونکہ بہت سرب کریں لہٰذا ان کی مانسکتہ کو بھی آپ چھوڑا سمجھتے ہوں گی کیا انڈیا کو ہیلپ کرنے کے لیے مقصد نہیں ہے لیکن سنبھفتہ اس کے ذریعے تھوڑا ڈسکریڈٹ کرنا پاکستانی آرمی کو جو بہت سپاورفل مانی جاتی ہے یہی آپ دیکھتے ہیں دیکھئے جہاں تک سوال انڈیا کو ہیلپ کرنے کی بات ہے پاکستان کے اندر کوئی بھی ویکتی انڈیا کو ہیلپ کر کے یا پرو انڈیا کا لیویل لے کر کے سرب نہیں کر سکتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے وہاں پر پاکستان میں انٹی انڈیا فیلنگ اتنی زیادہ ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیا اس اسٹیٹمنٹ میں کچھ بھی نئی بات نہیں ہے اس اسٹیٹمنٹ کا جو مہت تو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پور پرداد منطری کے موہ سے نکلا ہے یہ مہت تو ہے اور اس لیے جو انڈیا پکت شروع سے کہہ رہا تھا اور جو کساب نے بھی کہا اس کو ان کے اس اسٹیٹمنٹ سے ایک ٹریڈیبلٹی ملتی ہے کہ ہاں ہم لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب نے اس سمعے اسٹیٹمنٹ کیوں دیا جیسے دونوں جنرل صاحب نے کہا وہ بالکل صحیح ہے وہ اس سمعے میں ان کو اس سے بھی مطلب نہیں ہے کہ پاکستان آئیسولیٹ ہو رہا ہے اس سمعے ان کو اس بات سے مطلب ہے کہ ان کی سوئیم کی اسٹیٹی کیا ہے پاکستان کے اندر اس سمعے میں جو آرمی ہے وہ چاہتی ہے کہ کوئی وہاں پہ کمجور وقتی پرائیم منسٹر بنے چناؤ ہونے والا ہے نواز شریف ایک کافی نواز شریف کی وہاں پر پاپلارٹی بہت زیادہ ہے وہ پنجابی ہے اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ وہاں پر پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ پھر سے چناؤ جی جائے گی اور نواز شریف کو سمپیتھی کا ووٹ ملے گا اس لیے آرمی یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے نواز شریف کو اور ان کی پارٹی کو کمجور کیا جائے اس کے لیے وہ لوگ انہوں نے ہواہے سری صاحب کی پارٹی بھی ایک کھڑی کر رہے ہیں اور وہ ان کے خلاف چناؤ لڑوائیں گے تو اس طرح سے اس کا ایک بڑا وائیڈر پرسپیکٹیو ہے لیکن ایک سوال اور بھی ہے کہ ایسے پاکستان آرمی اس میں جو کھلبلی ہے جو وہاں پر ریسٹلیسنیس ہے وہ تھوڑا سا کہیں اس سمیں بیک فوٹ پر یا ڈسکریڈٹ ہے اس کے بعد آرمی تو ڈسکریڈٹ آرمی کو اس بات کا ہے کیونکہ اس نے اسے کوئی جانتا ہے کہ آئی ایس آئی ہندوستان کی اندر افغانستان کی اندر اور سب جگہ پر تیریریزم کو بڑھاوا دیتی ہے آئی ایس آئی وہاں پہ ڈائریکٹلی پاکستان آرمی کے اندر میں کام کرتی ہے اور وہاں پہ اس کا انچارج ہمیشہ لیفٹین جنرل رینگ کا سرونگ آرمی ہوتا ہے سرونگ پرسنل ہوتا ہے تو ایسی حالت میں اگر وہاں پر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا نواز شریف صاحب نے اس کا مطلب صاف ہے کہ آرمی نے یہاں پر وہ کرایا تو آرمی اپنے آپ بیک فوٹ پر آگئی اور اس کے علاوہ اس ٹائم میں پاکستان کے اوپر کافی زیادہ پریشر یو ایس گورنمنٹ کا بھی ہے اور حقانی نیٹورک کو بارے میں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ حقانی نیٹورک کو اور افغان تالیبین کو دونوں کو یہ لوگ مدد کر رہے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے ان کا جو ایڈ ہے اس کو سسپنٹ بھی کر دیا ہے یہاں پر ایک چیز اور بھی امپورٹنٹ ہے دیکھنے کی پاکستان کو سب سے ادھا بھروسہ چین اور انڈیا کے تعلقات بڑے اچھے ہو رہے ہیں ابھی جب ہم لوگ پرائیم میسٹر صاحب گئے انفارمال میٹنگ ہوئی ہے انفارمال میٹنگ کی اندر انہوں نے ایک افغانستان کے اندر ایک جوائن پرجیکٹی بات کری ہے چائنہ اور ہندوستان کی یہ بات جو ہے وہ پاکستان کے لیے پوری طرح سے خلاف ہے کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کسی بھی طرح سے انڈیا افغانستان کے اندر نہیں جا پائے اور دوسرا انڈیا اور چائنہ کی دوستی نہ ہو پائے اگر انڈیا اور چائنہ مل کر کے افغانستان میں کوئی پرجیکٹ کرتے ہیں اس کا تاثد پر یہ ہوگا کہ اس کی دونوں باتیں غلط ہو جائیں گی انڈیا اور چائنہ کی دوستی ہوگی اور انڈیا کو افغانستان کے اندر ایک سٹرونگ فوٹنگ بھی ملے گی یہاں پر ایک چھوٹا سا پوئنٹ اور میں کہنا چاہوں گا پہلے چائنہ چاہتا تھا پاکستان کے ساتھ افغانستان کے اندر جوائنٹ وینچر کرنا انہوں نے کوشش بھی کری تھی میٹنگ بھی کری پرنتوہ سنبھو نہیں ہو پایا کیونکہ افغانستان کے اندر پاکستان کے پرتی اتنا ادھک ویمنت سے ہے کہ وہ پروجیکٹ چل نہیں پائے وہ بات نہیں ہو پائی اس لیے جانموجھ کر کے چائنہ نے انڈیا کے ساتھ میں افغانستان کے اندر شروع کیا ایک سوال میرا آپ سے کیا ان دنوں جب سے سی پیک والا جو پروجیکٹ آیا ہے اتنے بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے پینتالیس سے سٹارٹ ہوا تھا تو قریب قریب 60 بلین ڈالر ہے وہ کیا جو کچھ گھٹنائے ہوئی ایک چائنیز مینجر کو کراچی میں ہتھیا ہوئی تھی کچھ چائنیز ورکر پر کنسٹرکشن کے دوران اٹیک ہوئے کیا کچھ چائنہ پاکستان کی فرینڈشپ میں کچھ کمی دیکھنے کو کچھ کس طرح کا درار دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ ایک ریپورٹ یہ بھی تھی کہ جو بورڈر ایڈیاز ہیں پاکستان چائنہ کی وہاں پر چائنہ نے ایک بار ورن کیا تھا کہ آپ اپنے ملیٹنس کو کنٹرل کریے ہماری ایمن نہیں آنے چاہیے ان کے ریلیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہو پوسٹ سی پیک ایسے ہے کہ یہ جو چائنیز ورکرز ہیں پورے پاک اوکیوپیر کشمیر کے اندر اور یہ جتنے کام کر رہے ہیں پاکستان نے almost a division strength of people to defend and protect the the chinese have been created کہ کوئی بھی چائنیز ورکر کو کسی پرکار سے کوئی بھی خطرہ نا ہو اس کے باوجود بھی after all there are cultural differences کچھ بھی آپ کہیں کچھ بھی کہیں cultural differences ہیں بلوچستان میں اور پورے اس علاقے میں چین کے برکلا normally they are not in favor of the chinese at all so وہ جو cultural differences ہیں now chinese are like an old east india company now they are looking at economic strength وہ صرف economics کی طرف دیکھتے ہیں if china grows economically it grows militarily it grows diplomatically and then اپنا دب دبا جب پورے دنیا بھر میں ہے وہ تب ہوئے گا because china کتنا بھی کہہ دے کی you know unipolar world کے against it doesn't even believe in a bipolar world کہتے ہیں multi-polar world but china considers itself as the center of universe origin in your mind ہم جو ہیں we are the center of universe وہ اپنا وہ دب دبا ہے وہ لے کر کے رہے گا کوئی آپ کتنا بھی کر لے آپ چار پانسو سال پہلے دیکھ لو look at the kind of gdp that the world had 50% of the world's gdp was china in india ابھی china is almost getting on to 20-21% of the world's gdp دیرے 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 we are just about reaching about 7% 6% تو ہم لوگ بھئی کافی پیچھے ہیں تو china یہ جو پورا سی پیک ہے بیارہ انیشیٹیو ہے ان کو چاہیے ایکسس energy جو ہے وہ کہاں سے لے central asia سے لے گا pipeline سے لے گا گوادار سے لے گا تو it requires energy اگر پورے دیش میں دب دبا ہونا ہے تو energy is the basic constraint ایک وقت تھا china was absolutely self-contained as because energy was concerned but جس طریقے سے economic development china کا ہوا ہے it is not dependent آئے گا کہاں سے تیل تیل آئے گا central asia سے یا middle east سے تو یہ یہاں سے جو تیل آنا ہے if it fears کہ انڈین اوشن میں کچھ گربڑی ہونے کا خطرہ ہے یا جس طریقے سے ہندوستان japan u.s australia یہ سب مل کر exercise کرتے ہیں ہم آلہ بار کرتے ہیں though these exercises are for interoperability they are not against a country but شک تو ہے but are you feeling any cracks in that friendship or is there fed up ہو رہا چاہے مطلب جسے کہ china بھی تھوڑا سا ڈرہا ہے یا کچھ کچھ درار دیکھنے کو ملی آپ کو لگتا ہے یہ ابھی نہیں چینہ اور پاکستان چینہ اور پاکستان جو یہ دو دیش ہیں it's an all-weather in 1963 it exceeded شکس گم ویلی to china imagine کس نے سوچا تھا کہ ابھی آپ دیکھیں سیاچین کے کارن کارک کارک پاس all that پی او گیل گیٹ یہ سب نزدیک نزدیک ہیں سننے کو آیا ہے کہ last february میں they have already constructed some 70 km of پکا رستہ in the شکس گم ویلی پاکستان اور china کی جو گورنمنٹ ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں because of their own compulsion but جو public ہے culturally the pakistanis aren't definitely not with china and یہی نہیں even مشرف himself کئی بار اس نے کہ ہندوستان جو ہے جس طریقے سے stand لیا ہے that is the stand which پاکستان should have taken and not virtually surrendered to china of 50 billion dollars کا initiative لے رہے ہیں بول رہے ہیں کہ ہم ہائیڈو الیکٹرسٹی دیں گے ہم جاب دیں گے یہ کچھ نہیں ہے all these ہائیڈو الیکٹرسٹی jobs everything will go to china ultimately پاکستان will become a surrogate state to and tax pay کرتے رہ جائیں گے وقت break آئے پھر میں break کے بعد آپ کے بات آتا ہوں حالانکہ دونوں all weather friend کی بات کرتے ہیں لیکن پاکستان اسلامی ملک ہونے دعویٰ بھی کرتا ہے کہتا بھی ہے وہاں پر جس طرح سے اسلامی فنڈیمنٹلزم بڑھا ہے لیکن چینہ نے ریلیجن کو در کنار کیا مسلم اسلامی اور ریلیجن جو ایکسٹریمزم میں اس پر تو خاص کا روک لگائی ہے وہ چینہ مسجدوں پر ہو یا پھر وہاں پر جتنے وہاہوی لوگ ہیں ان پر روک ہو چینہ ان پر کڑھای سے پیش آتا رہا ہے لہذا بہت دوستی ان میں دکھائی نہیں دیتی ہے سمبھتہ ایکنومکس پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو دونوں کو باند کر رکھے ہوئے لیکن بھارت کو کیا کچھ قدم اٹھانے چاہیے کریں گے چرچہ ایک شوڑے سوپرے کے بعد بیان کی جس کے بعد ان کے ملک میں ان کو تمام طرح کی اپادیوں سے نوازا گیا گدار دگاباز اور نا جانے کیا کچھ کہا گیا لیکن انہوں نے سوئیکار کیا کہ پاکستان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ اس کی پالیسی کیا ہے کس طرح کے فورن اسٹیٹ ایکٹرز کو پال کے رکھے اور دوہزار آٹھ چھبیس نومبر جو کچھ ممبئی میں ہوا کہ ہم اسی طرح آتھنگ وادی تھے اور اس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خاص کر آرمی میں ایک ہڑکم مچایا بھکم لا دیا آنان فانان میں میٹنگ بلائی گئی اور آخر کہا گیا کہ سنبھوتہ نواز شریف کی اس بیان کو غلط طریقے سے پڑھا گیا ہے پیش کیا گیا ہے اس کے بعد بھی نواز شریف نے کہا کہا میرے بیان میں کچھ بھی ایسا نہیں میں نے جس پات کو کہا اس پر قائم ہوں کیا سچ کو نہیں کہا جانا چاہیے اور اگر ایسا ہے تو فرق انکواری کمیٹی کا گٹن ہونا چاہیے اور اس کی جانچ کی جانی چاہیے لہٰذا اس کو ہم کیسے دیکھیں بریک میں جانے سے پہلے چینہ اور پاکستان کی میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بلوچی لوگ ہیں اور سندھی لوگ ہیں جو گوادر پورٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے یا سوچتے تھے ہمیں بہت فائدہ ملے گا انہیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا اب جیسے دیرے دیرے سامنے آرہا ہے کہ چائنہ کی ٹرک یونین گوادر پورٹ اور گوادر ایریا میں آپریٹ کریں گی جو میجر ٹھیک ہیں ان کے کانٹریکٹ وہ چائنیز لے رہے ہیں اور جو پاکستانیوں کو یا سندھی اور بلوچیز کو کوئی خاص اسے فائدہ نہیں مل رہا ہے دوسری بات جو جمین جہاں سے روڈ بلوچستان سے جا رہا ہے وہ آج تک پاکستان گورنمنٹ نے افیشلی ایکوائر نہیں کری ہے ان کے بھی پیسے بلوچی لوگوں کو نہیں ملے ہیں تو پشتون اور بلوچی لوگ اس کے اگینس بھی آواز اٹھا رہا تو ان کو کسی طرح کا فائدہ نہیں مل رہا اور جیسے کہ آپ نے کہا تھا بریک سے پہلے مسلم انگل جو چائنا نے ایگور یا سنکھیان ایریا کے اندر بتایا ہے جو انہوں نے ایکشن لیا انٹی مسلم ای ٹیروریس کے لابا پاکستان ایک ورلڈ نون ٹیروریس سٹیٹ بن گئی اور اوپر سے مسلم سٹیٹ تو جو دل کے اندر ان کی ایکشن کنکٹ ہے وہ میرے لحاظ سے صحیح نہیں ہو سکتی وہ اپنے ایکنومکس کی طرف چائنا پاکستان کو دیکھ رہا ہے اور نہ کی کوئی اور گہری دوستی بطور تو وہ نیچورل الائی نہیں ہے نیچورل الائی ہو سکتا ہے ایکنومکل الائی ہے سیکنڈ لی انیمی اس انیمی اس مائی فرین ہندیا اور پاکستان میں دشمن ہی تو چائنا کے ساتھ ہماری 1962 میں بہر ہوئی تھی تو چائنا اور پاکستان قریب آگئے ایک دوسرے نزدیک انٹی انڈیا اور جو بات کہا رہے کہ سمبھفتہ جو تھوڑی سی نزدیک ہندوستان چائنا میں بڑھ رہی ہے وہ ان کو اچھی نہیں لگے گی پاکستان تو کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم افغانستان کے اندر آپ ریپورٹ کریں اور جیسے کی میں پڑھ رہا تھا ایک ریپورٹ جو ریپورٹ کے مطابق نو ہجار کونٹل نو ہجار لیک کونٹل اپیم پیدا کری گئی اور اس سے پیسہ جو اب ٹیروریزم کی طرف ڈیورٹ کیا جا رہا پاکستان uses ٹیروریزم as an instrument of state policy چائنا کو معلوم ہے سنگ کیانگ پرویمس جو ہے مسلم پرویمس they don't ایسے بھی ادھر شروع تو ہے اب وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان which is the hub of terrorism starts interfering into سنگ کیانگ جو ان کا backyard ہے اس سے اچھا ہے کہ اسی کو monitor بنا دیا جائے کلاس میں جو بدماش ہوتا ہے اس کو monitor بنا دو تو آپ دیکھیں گے کلاس سنبھل جاتی ہے تو اکنمکلی ناو دیکھیں twist and turn it's a huge 50 billion dollars is a huge investment for پاکستان جس طرح شری لنک دیٹ میں آگیا ہم بن ٹوٹا کے اس میں پاکستان 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 پاکستانی میڈیا کہ ہم آخر کار کریں گے کیا مجھے آج کل ہمیشہ ایک انکر کا جملہ یاد آتا ہے کہ ہم تو لگتا کہ جو چینیز ٹرک ہیں ان کے پنچر جوڑتے رہ جائیں گے سارا مال تو لوگ لے جائیں گے آپ نیپال میں دیکھئے گا آپ نیپال میں جائیے گا you will see so many boards so many things written in chinese چینیز میں انگلیش میں what is this this is cultural invasion دیرے 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 یہ جو لینگویش سے کریں گے آپ ان کے confucius institutes آپ دیکھیں گے وہ اپنے کلچر کے بارے میں بتائیں گے لینگویش کے دیس is nothing but slowly and steadily a cultural invasion which is taking place چین کئی بار ہم لوگوں کو بولتا ہے 62 میں ہم نے آپ کے ساتھ لڑائی کی جس کو لڑائی نہیں کہتا ہے آپ اس کے بعد ہم سے بلکل برقلاف ہو گئے اور ہمارے سے ناراض گئی دوست نہیں دو ہزار سال سے آپ نے ہمارے کلچر انویڈ کیا ہمارے ہمارا دماغ بندیس سوچتا سوچتے سب کچھ کرتے اس کے آپ کوئی کریٹ نہیں دینا چاہتے ہم نے تھوڑا بہت انبند ہو گئی اسے آپ ہم سے ناراض ہو گئے چینیز کئی بار ہم لوگوں کو بولتے کہ 2000 years you have culturally invaded our اس میں ایک اور بڑا interesting point ہے کہ world کی سب سے دو پورانی civilizations انڈیا and china کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑی ہے 1962 ایک conflict تھا انڈیا کی بے کوفی کے وجہ سے اگر آپ جائیں اس کے ڈینیمکس میں تو یہ major reason کیا تھا the great himalian range بیچ میں ہمالیا پروتوں کے اوپر سے لینڈ بیٹل نہیں ہو سکتی دوسرے کے ساتھ مغل روڈ سے trade ہوتا تھا تو یہ ایک major کارن ہے دوسرا کارن صاحب نے بتایا کہ cultural اکینیٹی تھی دوسرا تھا non feasibility of land surface over himalian ranges number two point number three point چائنا ہم سے نراج کیوں ہے میں اس بات کو بار بار سوچ بتانا چاہتا ہوں کہ 1962 میں یا 53 میں جب ہم نے دلائے لاما کو پناہ دی ہندوستان میں وہ اس کا ایک کارن بن گیا ہے نراج گی کا چائنا کا میری سمجھ میں اگر آج جو پنچن لاما کی بات چل رہی ہے اور دلائے لاما صاحب نے خود بولا چائنا چلا گیا آج انہ نے کوئی اور کانٹروورشل بیان دیا اس کے برخلاب جو نیوز میں آ رہے ہیں میری سمجھ میں آگر دلائے لاما اس سٹیج میں جب آخری سٹیج ان کی لائف کی اگر وہ اپنے باعزت لہا صاحب واپس جانے کا رکھتے ہیں ایک پروپوزل تو مجھے لگتا ہے چینہ ریڈلی ایکسپٹ کرے گا اور ان کو کوئی کچھ نہیں کرے گا اور یہ جو ان کی گورنمنٹ ایکزائل سے آپریٹ کر رہی ہے یہ ختم ہو جائے تو انڈیا چینہ کے اندر بہت اچھے گوری مدھا وہ ایسا پوائنٹ ہے جس چلتے ہو سکتا ہے ہندوستان چاہی میں میری سمجھ سے نراج گی کا یہ کارن ہے کہ آپ کچھ کھنا چاہتے ہیں میں سی پی ای سی کے بارے بولنا چاہوں گا دیکھئے وہاں پر پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ سی پی ای سی وی بی ای ڈی تیل سے وہ یہ کہ جتنا پیسہ وہ لگا رہے ہیں اس سے زیادہ پروجیکٹ کے اندر پاکستان کو لگانا پڑے گا پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے لگانے کے لیے نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ ان سے لون لیں گے جائنہ کے جو لون کے ریٹ دینے کے وہ ورلڈ میں سب سے زیادہ ہے وہ زیادہ ریٹ پر دیتے ہیں اور ان کے term conditions بھی کافی سخت ہوتے ہیں اور جیسا کی جنرل صاحب نے بولا ہم من ٹوٹا انہوں نے لے لیا اب ہی ایک جگہ میں پڑھ رات انہوں نے لکھا کہ چائنا جو ہے وہ پر فوڈ کی اس سکرسٹی ہے اس سال 2017 میں چائنا ورلڈ کا سب سے بڑا فوڈ آئیٹمز کا ایمپورٹر ہوا اور اس لیے وہاں پہ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پاکستان کے ایک ارے بل لیڈ کے اوپر بھی جمین کی اوپر چائنا کی نظر ہے اور وہ لوگ یہ در رہے ہیں کہ چائنا ان کی اس جمین کو لینے کی کوشش نہ کرے تو اس وجہ سے پاکستان کا آدمی ڈرہ ہوا ہے کہ کہ ایسا نہ ہو کہ چائنا دوستی دوستی کے چکر میں ہمارا گوادر پورٹ لے لیا اور چیزیں لے لے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ چائنا اپنے ساتھ میں ورکر انجینئر سب لے کر آتے تو یہاں کے لوگوں کو ایمپلائیمنٹ نہیں مل لائے یہاں لوگوں کو کانٹریکٹ نہیں مل لائے اور وہ کیول دیرے دیرے ان کے اندر میں آرہے ہیں چائنا اتنی بڑی پاور ہے کہ پاکستان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کچھ بھی کر سکے جس کی نظر لینڈ وغیرہ کے اوپر ہے ان سے اپنے آپ کو بچے لیکن پاکستان ہندوستان سے دوستی کر ہے یہ تو بہت دور کی کوڑی لگتی ہے مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ چائنا سے دوری بنا لے کل کو فرمیرکا کے ریلیشنز کے اندر نوبوڈی پرماننٹ فرنڈ اینڈ نوبوڈی پرماننٹ فو نیشنل انٹریسٹ سب سے مشتبک ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے آج کے دن میں چائنا اور امریکہ میں آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے ہندوستان چائنا میں بات چیت ہو رہی ہے تو پاکستان کے لیے سب سے اچھا یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو سٹیٹ پولیسی ہے وہ ٹیرر والی رہی اور انہوں نے پچھلے اگر ویسے دیکھا جائے تو جب سے ریشنز آئے تھے افغانستان میں تب سے انہوں نے مجاہدینوں کو ٹرین کیا پھر انہوں نے انڈیا سینٹرک کر لی اس پولیسی کو لیکن اب تیس سال کے بعد اگر اس میں بدلاو کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے پاکستان آئیسولیٹ ہو رہا ہے پاکستان کو امریکن ایڈ نہیں مل رہی ہے چینہ سے بھی اتنا فائدہ نہیں مل رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی آرمی کو بھی سوچنا چاہیے یا سوچ رہی ہے وہ کی اپنی اپروچ میں بدلاو کریں یا نہیں سوچ رہی اسی ٹریک پر ہے پاکستان ملیٹری is the پی ایم of پاکستان نواز شریف کہنے بھی ایکس پرائم منیسٹر of پاکستان 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 آرمی owns ایشن نمبر نمبر پاکستان کی جو آرم فرس ملیٹری ان کا کاروبار جو ہے سیمنٹ to onion to sugar to cloth to everything ordinance factory the turnover is approximately between 20 to 30 billion dollars a year 20 سے 30 billion پاکستان آرمی کا turnover یہ اپنے کے اوپر 10 billion dollars خرچ کرتے ہیں پاکستان آرمی کا جو 10 billion dollars aid جو آتا ہے وہ الگ ساودی ارابی سے چائنا سے امریکا سے جو aid اس کے علاوہ that means a military which is surplus پاکستان کی پیسہ بناتے ہیں 20 سے 30 billion ڈالر اس میں سے 10 billion ڈالر اپنے اوپر کھر کھر پاکستان 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 کی سرکار کو چلنا ہے پاکستان کی ملٹری نے پیسا دینا ہے پاکستان military پاکستان military will never ever relinquish its power over the state of Pakistan it's the only military in the world which owns a country باقی تو دوسرے تو we we defend we are part of a country they own a country لیکن کیا اس میں بدلاب نہیں ہو رہا تو آدمی یہ سوچتا کہ یہ strategy میری ابھی تک کام کر گئی لیکن if it is not paying let's change the strategy change the tactics اگر ہم pro americans نہیں ہو سکتے ہیں تو where is the money going to come back who is going to fund them پاکستان military they are the real power وہ بھی اپنا power نہیں چھوڑے گا ابھی بھی آپ دیکھو Nawaz Sharif statement کیوں دے رہے ہیں he wants to be relevant otherwise he will become irrelevant if he wants to be relevant he has to say something controversial which is against his own army so why why is Nawaz Sharif saying what he is saying because he knows the most powerful thing today in Pakistan is the Pakistan military whoever is the chief of the army staff is number one he matters so it is Pakistan military will never lose its relevance it will never lose the power that it holds because it difficult in the two nation theory from day one from day one there Jinnah is working out how to take Kashmir so you can well imagine their thought they were all British officers for a long time British officers intelligence which went to India say entire intelligence was in their hand all the Muslims took away all the intelligence نظری سے دیکھا جائے تو ایک strategic move ہے کہ militancy بچ جائے یہ لوگوں کا ماننا ہے دوسری پر انہوں نے جو ور استعمال کیا نا سیز فائر سیز فائر happens between the two warring nations سیز فائر اس پر the dictionary of cambridge is a truce activity between two armies two armies which are enemies enemies and which is meant for bringing about discussions for peace who is representing the militants is the chief minister or jammu kishmir government representative or is she or the government agent representing pakistan army who is abrogating ceasefire every day so nobody is representing them that is why our chiefs have said that we can guarantee that we can ceasefire and militants don't kill us and last point i want to say that the ramsan and hamannath to供 جو کہ انہوں نے عورتیں بھی تھی مہیلائیں تھی جو ماری بچے بھی تھے تو یہ militants ایسے ہیں جو کی سیز فائر کی بانک ان کی کوئی اور کر رہا ہے مگر وہ کسی کو بکشیں گے نہیں بلکل جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ایسے ہے یہ جو بھی سیز فائر ہے میں ہمیشہ شروع سے یہ مانتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کیونکہ آپریٹ کرتا ہوں کی ہم لوگ کبھی بھی پہلی گولی نہیں چلاتے یہ تو ذہن میں بات بیٹھ جانی چاہیے کی فوج جو ہے یا سیکیورٹی فوسز جو ہیں پہلی گولی کبھی نہیں فائر ہے تو اگر ہم یونی لیٹرال سیز فائر بولتے ہیں ہم نے تو کبھی فائر کیا ہے ہم فائر کرتے نہیں سیکیورٹی فوسز اور ناٹ فائر انہوں نے فائر کیا ہے اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ فائر کرتے ہیں اور آپ نہ کریں یہ تو غلط بات ہو جائے گی ماننے والی بات نہیں ہے اور دوسری بات جیسے کہا militancy is now confined only to local militants in south kashmir ان کی جو life ہوتا تھا it is to be about four to five years that was the life of a militant four to five years four to five months ہو گیا ہے four to five 40 گھنٹے that professor got shot within 32 hours of having become a militant اور یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حریت جو گلانی کا ریلیور آ رہا ہے اس کا لڑکا بھی وہ militant بننے کے لئے چلا گیا ہے انہوں نے ابھی 32 گھنٹے کے اندر ہی خاتمہ کر دیا اس کا so all this kind of a thing ہے یہ جو local militants ہیں i think it's almost like finishing of course last year تقریبا 230 کے آس پاس militant مارے ابھی 56 کے آس پاس militant ابھی تھوڑے سوے مہینوں میں ختم ہو گئے so this جتنے ماریں گے یہ بنیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے جتنے بھی ماریں گے کیونکہ ریڈیکلائیز بہت زیادہ ہو گیا ہے ریڈیکلائیزیشن وہاویزم has increased it's an ideological war اور یہ میں ہمیشہ سوچتا آیا ہوں یہ کوئی بھی جو چیزیں ابھی نہیں ہوئی ہے ہم کہتے ہیں 1989 کے بعد militancy شروع ہوئی ہے it is not from 1989 you go back 1931 آج کی تاریخ میں بھی imagine jammu and kashmir government celebrates 13th july 1931 as a martyr's day amazing 13 july جس پہ 22 جو abdulkadir تھا who revolted against the maharaja on 13th of july اور وہاں پہ جو 22 ان کے کشمیر مارے گئے وہ تاریخ جو ہے آج بھی jammu and kashmir کی سرکار جو ہے اس کو martyr's day مناتی ہے it is amazing which it is not even 1931 it has nothing to do with so that means یہ جو ہے یہ جو ان کی دماغ میں جو بات آ رکھی ہے quit kashmir movement ہمیں کیا چاہیے azadie is not now they are against the maharaja from 1846 onwards جب سے hindu maharaja آیا ہے تب سے یہ چل رہا ہے اور ایک اور چیز سر حالانکہ آپ نے چونکہ وہ topic اٹھایا ہے کہ kashmirیت کی بات کرتے ہیں لیکن mainly تو وہاں islam کی لڑائی ہوگی آپ تو کیونکہ وہاں ہندوز نہیں لڑتے ہیں سکھ نہیں لڑتے ہیں بدلس نہیں لڑتے ہیں آپ نے جو کہا شیخ عبداللہ اور میرویز عمر فاروق کے جو گرانٹ فادر ہیں یہ دونوں نے 1931 میں جو انفلمیٹری سپیچے دیئے ہیں دو سپیچے داریونی ون کہ ڈیفینڈ اسلام اور ڈیفینڈ کشمیر ابھی بھی ان کے بچوں کو سکولوں میں بچے پڑھاتے ہیں کشمیر ایز ای نیشن سراؤنڈی ایڈیا چائنہ اور آفغانستان یہ جو ایڈوکیشن ہے بہتر ہیڈوکیشن ہے یوں اندر کیلئی سکیئر اسیت فرندی ایڈوکیشن ہے اس گھر پڑھاتے ہیں تو یہ تہاییز ہے آئی کرنی ہنگیٹ پرسن کھیا پڑھاتا ہے آج بھی وہی پڑھای ہو رہی ہے آج بھی وہی پڑھاہ ہا رہی ہے دیرپور لوکل ملطنیسی جی جے پکڑا ہے تو یہ تو ایڈالوڈوجکل وار ہے وہ اسلام کی وہ تو وہابیز میں ہے اسلام سے ایس آی ایس آی ایس آی آرکس پاٹیسٹان اس میں ایس آی ایس آہ راکس پارٹیسپیٹڈ اسی آی سیجنڈے بھی اب آگے ہیں ایک ایڈالوڈوجکل وار ہے ایک آزادی اور ایک اسلام کہ وہابیزم آزادی تو ایک نکاب تھا جو اب پوری طرح سے ہٹ رہا ہے اسی سی جنڈے بھی آیا ہے وہاں جب کیا ہیں کسیم اور کہا سوچتی حسن ساتلی کری کشمیری ہی کا مرات کے لئے ہر ٹھیکی توانا میں ہیں ساتلی اور محلط کرنے کے لئے واقعات کے لئے کھردمی میں ہے کیوں نے بہت ہے اسا قلعا دیکھتا ہے جو ناندر ان کے لئے اسلام این لئے auch چاہتا ہے جب تک آپ کی کوئی اس کی کوئی اگر ہے کہ یہ جب تک یہ جب تک ہے کہ اگرnehیلوچکلی چاہتا ہے کہ حسین کوئی ایک وجہ اگر آج چیف منسٹر اگر آج چیف منسٹر کیشمیر یہ کہتی ہے انیلیٹرال چیز فائر ہے کہ وہ تو نہیں کہہ رہے ہیں ایک بات جو جنرل کلکرنی نے کہا میں اس میں آگے پوچھوں گا ہمارے جو چیف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے کشمیر میں جا کے انٹرویو دیا کہ آپ یہ میک شور کر لیجئے کہ ادھر سے فائر نہیں ہوگا تو ہم نہیں کریں گے اور آپ یہ ایک سٹیٹمنٹ اپنے آپ میں بڑا سولیڈ سٹیٹمنٹ ہے دیکھیں یونی لیٹرال چیز فائر کی جو بات چیف منسٹر صاحبہ نے کہی وہ کوئی اس کا عوچت نہیں ہے اس سے پہلے اٹل بیہاری باچپی صاحب کی حکومت کے اندر بھی انہوں نے بھی یونی لیٹرال چیز فائر کیا تھا لیکن اس ٹائم میں ملیٹنس نے بہت جگہ اٹیک کیا انکلوڈنگ شریع نگر یارپورٹ ایک چیز تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یونی لیٹرال کیوں کریں اس سمائے میں ہم لوگوں کی جو سیکچورٹی فورسز ہیں وہ بہت مل کر کے کام کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو انٹیلیجنس بھی مل لیے اور ہم لوگ ان کے لوگوں کو الیمنیٹ کرنے کے لیے سفل ہو رہے ہیں ایسی حالت میں جبکہ آپ اوپر جا رہے ہیں اگر آپ اس سمائے میں سیز فائر کر دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ان ایکسٹریمس کو یا ٹیریریسٹ کو ایک موقع مل جائے گا ری گروپ ہونے کا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ انٹیلیجنس ریپورٹ کے حساب سے اس ٹائم تین سو سے سال تین سو ٹیریریسٹ بورڈر پر انزار کر رہے ہیں پاکستان کے اندر انفلیٹریٹ ہونے کے لیے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ تھوڑا سمائے مل جائے وہ یہاں پر آ جائیں تو جو ایک باہر ختم ہونے والا ہے وہ بھی پھر سے چل پڑے گا میں آپ کو ایک پولیسی کی بات بتانا چاہتا ہوں جو سیکیورٹی فورسز کا کام ہے وہ سیکیورٹی فورسز 1989 سے کر رہی ہیں اور بہت اچھے سے کر رہی ہیں کئی بار ہوا ہے کہ ملٹنسی کو سب آپٹیمن لیول تک دبا دیا گیا سیکیورٹی فورسز کی ایکشن سے کہاں تین چار ہزار ملٹن لڑتے تھے چند ایک سوپ کی ایک سیچویشن بڑی بار آئی مگر اس کے بعد کیا آرمی چیف جو سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں کوئی ملٹری سٹیٹمنٹ کے اب آزادی ہمارے انڈین آرمی سے نہیں چند سکتے اس کا پولیٹیکل تات پر یہ کیا ہے ایک پولیٹیکل سٹریٹیجی ہونی چاہیے کہ اگر آرمی نے ابھی بھی اگر مان لوگ لے تین مہینے میں اچار مہینے میں حضب المہیدین کی کمر توڑ دیتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کیا کوئی پولیٹیکل انیشیٹیو کیا ہے جو کشمیر میں لیا جائے گا یہ پولیٹیکل سٹریٹیجی کیا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اس کے بعد دو پوائنٹ نکلتے ہیں آزادی سے دو پوائنٹ نکلتے ہیں ریجنل آٹانومی یا سیلف ڈیٹرمنیشن ریجنل آٹانومی میں بھی کشمیر اپنا آٹانومس ریجن مانگے گا جمہو بولے گا ہمیں آٹانومس کر دو لیڈاک کی پوکار ہمیں یونین ٹیرٹری بنا دو تو ریجنل آٹانومی جو ہے وہ بھی سفل نہیں ہوگی جے انڈ کے میں کمنگ تو سیلف ڈیٹرمنیشن یہ بڑی امپورٹن بات ہے کشمیری چاہتے ہیں کہ ہمیں سیلف ڈیٹرمنیشن ہوں سیلف کون ہے سیلف ہے کشمیری مسلم پہاڑیز گجرز سیکس کشمیری پندت دوگراز اور چندیک اور بھی چھوٹی کرسٹین جو وہاں منورٹی رہتی جمہو ان کشمیر میں تو اگر اب تین ڈیویجن جو ہمارے پاس ہیں جمہو ڈیویجن لڈاک و سیرین اگر ڈیویجن کہ اندر اب سیلف ڈیٹرمنیشن کا ہائپوٹیٹک پیبلیسیٹ یا ریفرینڈم کر دیں تو کشمیری مسلم جو ہیں اس میں سے بھی ہنڈر پرسنٹ پاکستان سے مرجر یا آزادی کے لیے نہیں ووٹ ڈالیں گے جمہو ڈیویجن اور لڈاک ڈیویجن اوویسلی انٹی پاکستان اور ان فیور آف انڈیا ڈالیں گی تو میرے حساب سے ریفرینڈم بھی سکسیسفل نہیں ہوگا بسپائٹ کہ کشمیری مسلمان کی جو پاپولیشن ہے وہ کاری 46-47 لاکس ہے بٹ اس کے اندر پہاڑی گجرز بکر والد اس میں بھی ڈیویجن ہو جائے گی تو یہ فارمولا بھی سکسیسفل نہیں ہوگا اور اب ملٹنسی ٹوٹتی جا رہی ہے لہذا لازٹ اٹیمٹ ایک طور پر دکھا ہے لازٹ اٹیمٹ آپ نے یہ تھوڑا لیٹ اٹھایا پر یہ بڑا اچھا انٹرسٹین ٹاپک اٹھایا پر امید ہے کہ بھارتی سرکار کم سے کم اس بار کیونسرکار پورا سپورٹ کرے گی جس طرح کی کھلی چھوٹ دی ہے بھارتی سینہ کو اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو آتنک بھارتی انکلاف جنرل کلکرنی آپ کا بہت دنوات سٹوڈو میں انہیں کے لیے تو اب یہ پاکستان کو پاکستان آرمی ایسا کرے گی اس میں بلکل بھی ڈاؤٹ ہے کہ وہ اپنی گریپ اپنی پکڑ جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر ہے وہ دھیوی کرے لہٰذا ہندوستان کو بھی اب چوکرنا رہنا ہوگا کہ کشمیر میں جو کچھ سفلتا پچھلے دو سال میں ملی ہے اس کو برقرار رکھے حالانکہ اس بیان کے بعد نندہ کافی ہوئی کہ مکہ منتری کیوں چاہتی ہیں کہ سیز فیر آم طور پر دو دشمن دیشوں کے بیچ میں ہوتا ہے یہاں پر آتنگوادیوں کی پکشتر وہ کیوں دکھائی دیتی ہیں یہ فیصلہ بیب ان کو کرنا ہوگا سکشن بھارت میں ہم نے ہی سمجھنے کی کوشش کری بہت دنوی بات دیکھنے کے لیے نمسکار موسیقی